السلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ان فزنس اپ آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹیل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ ایسے پاورفل کوائنز میں آئیڈیا جنریٹ کر سکیں ٹریٹ کرنے کے لیے جن کے والیم میں ہمیں ایک اچھا پمپ آتا دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ دوستو آج ہم آپ کو اگاہی دیں کہ اس ویڈیو میں کہ بی ٹی سی کی جو اب تک کی سب سے زیادہ پاپولارٹی کم ہونے کی جو بجا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور تیزی سے آج کے دن کے انیلیسز کے مطابق بی ٹی سی کی جتنی بھی انویسمنٹ تھی وہ وہاں سے ایگزٹ کر کے کن آلڈ کوئنز کی طرف جا رہی ہے کہاں کا رخ اس وقت انویسٹر جو انٹرنیشنل سٹرونگسٹ انویسٹر ہیں وہ کس جگہ کا رخ اکتیار کر رہے ہیں اس پہ بہت ہی اہم ہے آپ سے بات کرنے والا ہوں تاکہ آپ بھی اس الیرٹ سے اور ہماری محنت سے مستفید ہو سکیں یعنی کہ فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی کمی سرمایہ کی شکل میں ہو چکی ہے میڈ نائٹ کی ویڈیو جب ہم آپ سے شیئر کر رہے تھے اس درمیان ساڑھے تین بلین ڈالر کا مارکٹ میں اضافہ ہوا سیمس ٹو بی لائک دس کہ مارکٹ صبح بہت اچھا پرفارم کر سکتی ہے ایسا نہیں ہوا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھرٹی تھری سے تھرٹی فور بلین ڈالر سرمایہ مارکٹ سے سکپ ہو چکا ہے اور بی ٹی سی اور ایتھیریم کے پرائز کسی بھی وقت آج سکپ کر سکتے ہیں بری طرح صرف بی ٹی سی ڈومیننس یہاں پر سٹرونگ ہوا ہے دوستو ایک لمبے عرصے کے بعد تھرٹی نائن پوائنٹ سکسٹی سے نکل کے فورٹی ون پرسنٹ بھی آ گیا ہے یعنی کہ ون پوائنٹ فورٹی پرسنٹ کا بی ٹی سی ڈومیننس میں اضافہ ایسا تقریباً اس سال دوزار بائیس میں پہلی بار ہوا ہے یعنی کہ بی ٹی سی کو ایک پوٹنشل بھی ملی ہے اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ آرٹ کوئن کے اور بی ٹی سی کے درمیان ایک درار پیدا ہو گئی ہے یا بی ٹی سی سے بی ٹی سی کے چانسس بہت کم ہے ایتھریم یہاں پر کریش کر سکتا ہے جو اس کی صورتحال ہم پچھلے قریب سیونٹی ٹو اور سے دیکھ رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں بی این بی ٹوکن کی جس کی سپورٹ این رزسنس میں نے آپ سے شیئر کی تھی سیونٹی ٹو یعنی کہ دوستو بہتر سے ٹو ایٹی نائن ڈالر تک اور اس کی سپورٹ این رزسنس رہی جو اب کا جو ٹریڈن سیشن بارہ گھنٹے کا ختم ہوا ہے دوستو چھتر سے ٹو سیونٹی نائن یعنی کہ تین ڈالر کی اس نے ہمیں ٹریڈ لی لیکن اب نیکس جو ٹویل وار آ رہے ہیں اس کے لیے ہم اسے ٹریڈ کریں گے دوستو ستا سٹھ سے دوستو اسی ڈالر یعنی کہ دو سکسٹی سیونٹ سے دو ایٹی آئی ہوب کہ آپ اس سے ایک اچھی ہننگ کر پائیں گے فردر ڈیٹیل میں اگر ہم دیکھیں دوستو تو ایکس آئر پی اور کارڈینو کی پوزیشن کوئی خاص امپروو نہیں ہو پائی سولانہ کی ہم نے بائنگ کرنی تھی دوستو تھرٹی ٹو پوائنٹ سکسٹی فائف پہ سولانہ کا لو لگ گیا تھرٹی ٹو پوائنٹ سکسٹی کا تو یہ ایک اچھی بات ہے یہاں پر ہمیں ٹریڈ ملی ہے سولانہ کا ٹوٹل ہائی رہا دوستو اس سیشن میں بتیس ایشاریہ پچانویں تو ہمیں یہاں پر پینتیس سینٹ کی سولانہ نے پھر سے ٹریڈ دی ہے آج کی مارکٹ کے لیے سولانہ کو گائز ہم سپورٹ اینڈ ازستس کی اکارڈنگ اگر بائن کریں گے تو وہ ہوگا تھرٹی ٹو پوائنٹ تھرٹی فائف بتیس ایشاریہ پینتیس تک کی ہماری پہلی بائنگ ہوگی اگر مان دیں یہاں پر مارکٹ بڑا کریش کرتی ہے تو ہم اس کی سیکنڈ بائنگ کو اکنوڈ نہیں کریں گے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے پولیگون میٹک اور پولکاڈوٹ کی سیم صورتحال ہے ایویکس جو ہے وہ کونٹینیوزلی کریش کر رہا ہے مارکٹ کے کریش کرنے پر ہم ایویکس کو گائز بائنگ کریں گے اوریڈی ایڈوانس آپ کو یہاں پر سگنل دے رہا ہوں سکسٹین پوائنٹ ففٹی پہ اگر ایسی نوبت آتی ہے یونی سوائب گائز ہم نے بائنگ کرنا تھا سکس پوائنٹ فورٹی ایٹ پہ جی سکس پوائنٹ فورٹی ایٹ پہ تو اس نے لو لگا دیا سکس پوائنٹ فورٹی سکس کا چھ ایشاریہ چھالیس کا اور ابھی ہم فیلال صرف اس کی بائنگ میں ہیں پروفٹ میں نے ایک سے دو بار یہ چھ ایشاریہ ایک آون کا ہائی لگا چکا ہے سو گائز لٹی سی کی جو ہماری بائنگ ہے وہ یہاں پر پینڈنگ ہے کیونکہ لٹی سی ڈاؤن نہیں کر سکا تو لٹی سی کو ہم ابھی ایڈوانس میں رکھیں گے اپنے پاس ففٹی ٹو پوائنٹ نائنٹی پہ اس کے ساتھ اب باری آتی ہے آٹم کی آٹم اب جا کر کریش کر رہا ہے سارا دن کریش نہیں ہو سکا ٹوالو اور میں لاسٹ تو ہماری جو بائنگ ہونی تھی وہ تھی بارہ ایشاریہ پچاسی ٹوالو پوائنٹ ایٹی فائب تو اب ہم کیا کریں گے مارکٹ تیزی سے کریش کر رہی ہے آٹم کی ہم ٹوالو پوائنٹ ایٹی فائب کو کینسل کر کے ٹوالو پوائنٹ سکسٹی فائب پیس کی بائنگ کریں گے صرف تین ایسے کوئن ہیں جن میں ہماری ٹریڈ نہیں ہو سکی باقی آگے میں آپ کے چل کر کے بتاتا ہوں کہ بی سی ایچ اور ای ٹی سی کی کیا صورت خال رہی یہاں پر دوستہ ای ٹی سی ہم نے بائنگ کرنا تھا ای ٹی سی کی ہماری بائنگ تھی چھبیس اشاریہ نوے ٹھیک ہے اور رات کو ہماری اس کی جو بائنگ تھی وہ چھبیس اشاریہ نوے کی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مزید مارکٹ اس کی کریش کر رہی ہے اور نیکس ٹارگٹ کے لیے یہ ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے کیونکہ اس کی مارکٹ دوستو ایتھریم کے ساتھ آج کریش کرنے کے پورے پورے چانس رکھتی ہے آگے بڑھتے ہیں گائز یہاں پر نیئر پروٹوکول بارہ سنٹ کی کمی کے ساتھ ایکس ایم آر میں بھی یہاں پر جو تین ڈالر کی کمی ہوئی تھی اس میں سے تیس سنٹ کی ریکووری ہوئی ہے اور ایکس ایم آر کی ہماری جو بائنگ ہے وہ سٹل پینڈنگ ہوگی ایکس ایم آر نے لو لکھایا ہے پچھلے بارہ گھنڈوں میں ایک سو پنتالس کا اور پھر تھوڑا سا ریکوور کر رہے ہیں لیکن بائنگ ہماری اس کی 143 سٹل اس کی بھی پینڈنگ رہے گی اور بی سی ایچ کی اگر بات کریں تو بی سی ایچ کی ہماری بائنگ ہو چکی ہے 116.40 پہ ہماری بائنگ ہونی تھی سو گائز یہاں پر اگر ہمیں بی سی ایچ مزید کریش کرتا دکھائی دیتا ہے تو ہم اسے 108 پہ سیکنڈ بائنگ آپ کو بتا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے alert رہنا ہے کیونکہ اتنا کریش اس میں اکثر کریش مارکٹ میں آتا ہے جیسے میں نے آپ کو رات ویڈیو اختتام سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ تیرا لونہ کلاسک یو ایس ٹی سی یہاں پر پمپ ہو رہے ہیں تو دونوں میں سے ایک کا جو پہلا آغاز ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کو پلس سائن میں لے آتا ہے یہاں پر تیرا لونہ کلاسک نے اپنے رینک میں بہتری کی ہے اور 3031 میں انٹر ہو رہا ہے اب یو ایس ٹی سی کی کیا صورتحال ہوگی وہ آگے چل کر کے بات کریں گے اگر آپ نے یو ایس ٹی سی کو رات پندرہ ڈالر سے یوٹرائز کیا ہے تو آپ ایک اچھی پروفٹ میں ہوں گے گائز یہاں پر کیو اینٹی ون ففٹی ایٹ کا اپنا اب تک کا ہائی لگا کر نو ڈالر کریش کر چکا ہے کریشز کے چانسز آج کی مارکٹ میں زیادہ ہیں تو کیو اینٹی لازم ون فوٹی ون تک کا لو لگا سکتا ہے کہاں اس کی بائنگ بنتی ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ایک کوئن جب اپنی میکسیمم پیک ٹچ کر لیتا ہے تو وہ بری طرح گریش ضرور کرتا ہے اب اس کی شاید یہاں پر ہی آغاز ہونے کو ہمیں مل جائے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی فل کوئن ہم نے بائی کرنا ہے سٹل ابھی 5.20 پہ اور یہ مسلسل سینٹس میں گر رہا ہے اور جب مارکٹ آپ کو پتا ہے سکپ کرے گی تو فوری طور پہ یہ ہماری بائنگ زون میں آ جائے گا اس کے بعد اے پی ای آئی سی پی کی سیم صورتحال ہے گائز اور سی ایچ دیٹ بھی یہاں پر تقریباً ایک جیسا بھیہ بیہ دے رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں دوستو یہاں پر کہ 31 بلین ڈالر سے 34 بلین ڈالر کی کمی کے بعد آلٹ کوئن پوری طرح خاموش ہو چکے ہیں جو چوتھا کوئن دوستو ہمارا ہٹ ہوا ہے ہم نے بائی کیا ہے اوکے بی پندرہ اشاریہ ہم نے 48 پہ سے بائی کیا ہے ہم اس وقت 10 سینٹ کی اس میں پروفٹ میں ہیں تو آپ کیا کریں گے اوکے بی کو ابھی سیل کر دیں مارکٹ اور کریش کر سکتی ہے تو اوکے بی کی نیکس جو بائنگ ہوگی ہمارے لئے وہ ہے پندرہ اشاریہ تیس 15.30 اوکے ایکس کا یہ ٹوکن ہے یہ ابھی فیلال آپ کو کسی اور ایکسینج پہ نہیں ملنے والا تو لہٰذا اوکے بی کو یوٹلائز کرنے کے لئے آپ اسی کی ایکسینج میں ہی جا کر ٹریڈ کریں گے اور مزید آپ اس کا جو پھل ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں کے اوپر بھی آپ کو اگاہی ملتی رہے گی کے سی ایس بھی ادھر ٹوکن کتنا یہاں پر دوستو گر رہا ہے اور ایکس ای سی جس کی بائنگ ہمارے پاس کل کی فسٹ مجود ہے 404070 کی وہ بھی یہاں پر اب تھوڑا سا سکپ کر رہا ہے اب بڑا اچھا موقع ہوگا ہمارے لئے آج کی مارکٹ کو یوٹلائز کرنے کا اسی لئے میں آپ کو ایڈوانس میں سگنل پروائیڈ کروں گا کیک کو فور پوائنٹ آپ نے 25 پر یوٹلائز کرنا ہے یہ اس کی لاسٹ سپورٹنگ زون ہوگی اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو دوستو مارکٹ یہاں پر بری طرح ڈاؤن کر رہی ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سلسلہ ابھی جاری رہنے والا ہے یہ سلسلہ اور بھی تیز ہو سکتا ہے تو آپ کو مارکٹ میں آج اگر ٹریٹ کرنی ہے تو بہت زیادہ الیٹ رہنا ہوگا اس مارکٹ میں سب سے زیادہ فائدہ آپ ویب سے بھی اٹھا سکتے ہیں تین اشاریہ چالیس سے تین اشاریہ پچاس تک کا لو لگ سکتا ہے تو ان دونوں میں سے کسی بھی لیول پر آپ ویب کو بھی ٹیرڈ کے زمرے میں لے کر آ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو یو ایس ٹی سی کی جس کی رات کو ہماری بائنگ تھی 0.0345 کی ہم کیا دیکھ رہی ہیں 0.0399 مطلب یہ 0.04 میں کنورٹ ہو رہا ہے تو آپ نے کہا پندرہ ڈالر کی یہاں پر ٹریڈ لی تھی پندرہ بی ایو ایس ٹی کی تو یہ آپ کو اس وقت زبردست ٹریڈ دے رہا ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آج کے دن یہ 0.0470 تک جا سکتا ہے کیونکہ یہ جب بھی ٹوپ ہنڈرڈ میں آتے ہیں ان کا یہ ڈراما دوستو آپ جانتے ہیں کونٹینیوزلی اون اینڈ اوف رہتا ہے مارکٹ میں اب بات کرتے ہیں سی بی ایکس کی سی بی ایکس کا ہم ابھی بھی ٹارگر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے اس کا ویٹ کرنا ہے فور پوائنٹ نائنٹی کا تو ضرور آپ نے آج کی مارکٹ میں اسے یہاں پر یوٹلائز ضرور کرنا ہے ای این ایس دوستو بہت ہی سٹرونگلی بیہیو کر رہا ہے آج اس نے ستائیس سینٹ کی ٹریڈ دی صبح اگر آپ نے اندہ سپورٹ اسے فالو کیا تو یہ اب وہی ستائیس جو پلس کر گیا تھا مائنس کر رہا ہے تو سترہ اشاریہ دس اس کی بائنگ ہوگی آج کی مارکٹ کی اور سترہ اشاریہ پنتالس پہ آپ ای این ایس سے نکل سکتے ہیں ہر یہ فرسٹ بائنگ ہوگی اور میں جیسے کہ آپ کو بتا رہا ہوں اور دوسری طرح دوستو بی ٹی سی کو لے کر کچھ نیوز میں آپ سے شیئر کروں گا اس کے بعد چلتے ہیں ایتھیریم اور بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز انٹرنیشنل سروے کے مطابق کرپٹو ٹریڈرز جو ہیں موسٹلی اس وقت اپنا جو سرمایہ ہے وہ بی ٹی سی سے نکال کر آلٹ کوئن کی طرف اس کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں اور اس کی ریزن ہے بی ٹی سی کا مسلسل عوام کو یعنی انویسٹر کو تھکا دینا اگر ہم بات کریں تو یہ پچھلے تقریباً مارچ سے لے کے دوزار بائیس سے مارچ سے لے کر اب تک یہ اس کے پرائز ہمیں کچھ نہیں دے پارے تو دوگوں نے جو اس وقت امریکن سٹیزنز کی بات کر رہا ہوں جن کے اوپر کرپٹو کا بہت ہی زیادہ اثر و سوک رہتا ہے اور دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایک نیوز یہ بھی ہے اس کو اپن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں میں شورٹ میں بتا رہا ہوں کہ آج امریکہ دنیا کا سب سے نمبر ون کنٹری بن چکا ہے جن کی اس وقت تک کی عوام کرپٹو میں دل کھول کر اپنا انٹرس شو کر رہی ہے اور اس وقت بیک سمجھ لیں بہائنڈ دا سکرین یو ایس میں بہت زیادہ سپورٹ ہوں سلے اس وقت کرپٹو کرنسی کی ٹھیک ہے لیکن پیپر ورک میں آن ایئر میں کسی بھی شو میں یہ زیادہ تر کرپٹو کو برا کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ نیگٹیو جو سینٹیمنٹس ہیں یہ صرف باتوں کی حد تک ہیں ریالیٹی میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے خیر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوستو بی ٹی سی کا بار بار بیس ہزار سے واپسی اور امریکہ کے جو اس وقت تک کے اساسا جات ہیں اس میں وہ بڑاوے کی لسٹیں پیش کرتے رہنا اور جوبز کے جو چانسز ہیں ان کو بڑا بڑا کے پیش کرنا جبکہ ریالیٹی ایسی نہیں ہے اس کی وجہ سے بی ٹی سی اب بیس ہزار پر کتنی دیر تک اٹکا رہتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا لیکن پھر بھی تو ساتھ اکتوبر کے بعد سے لے کر یا سی پی آئی رپورٹ کے بعد سے لے کر ہم اسے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مارکٹ ڈاؤن کر رہی ہے تو آرڈ کوئن جو ہیں آج بہت ہی اچھا پرفارم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح ہم سینٹس کی ٹریڈ لے کر آتے ہیں آپ کے لیے اسی طرح ہی ڈیفرنٹ کنٹریز میں انگلش کنٹریز میں بھی اس چیز کا بہت روجان ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ کون سا ایسا کوئن ہے جو پینتیس سے چالیس سینٹ کی ٹریڈ کر رہی ہے جو میں آپ سے طریقہ شیئر کرتا ہوں یہ میرا نہیں ہے پوری دنیا کا ٹریڈ کا یہ طریقہ ہے اس کو اکیلے کو میں آپ تک نہیں لے کر آیا پوری دنیا میں اصل میں زین ہی یہی پایا جاتا ہے کہ بھئی بیس پندرہ سینٹ کی ٹریڈ سے بندہ ایک کوئن میں اچھی ہاسی ارننگ کر سکتا ہے جبکہ ہمارے ایشیا میں یعنی کہ پورے ایشین کنٹری میں ایک عجیب جاہلانہ سوچ ہے وہ یہ کہ جب تک ایک کوئن جب تک ایک کوئن پانچ ڈالر کا ایک کوئن آپ کو پانچ ڈالر پروفٹ نہیں دے گا اسے ٹریڈ ہی نہیں سمجھا جاتا یعنی کہ ہر کوئن کو وہ بی ٹی سی بنا دیتے ہیں جیسے کہ شیبہ انہوں کو ہوا کس نے دی زیادہ تر ایشین کنٹریز نے دی اس کو پکڑ کے مفت میں ہیرو بنا دیا اور اسے بی ٹی سی بنا دیا مطلب کہ غریبوں کا بی ٹی سی یہ کہا گیا بقاعدہ اور یہ انیلیسس میرے نہیں ایشین کنٹری کے انیلیسس کرنے والے لوگوں کے بھی تھے کہ یہ جو ہے یہ جو کم آمدنی والوں کے لیے بی ٹی سی کا درجہ رہتا ہے جبکہ یہ بکواس ہے جھوٹ ایسا کچھ نہیں ہے سو گائز یہاں پر آلٹ کوئن کی طرف بڑھتا وروجان اور آلٹ کوئن میں ٹوپ ٹین کوئن وہیں ہیں جن کے اوپر میں نے پرسوں آپ سے ویڈیو شیئر کی تھی آئی ہوپ کہ آپ وہ ویڈیو دیکھیں نہیں تو آپ کو اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یا ہمارے چینل پہ مل جائے گا اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتریم کے گینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ہماری ویڈیو کے درمیان ہی بی ٹی سی کریش کرنا شروع ہو چکا ہے مطلب کوئی دو سو پچاس ڈالر ابھی ہی کمی ہو گئی ہے جسٹ سکیپنگ کے درمیان یعنی کہ مارکٹ اس کی آج کریش یعنی کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پر بڑی آپ کو اتیاد سے بائنگ کرنی پڑے گی بلکہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کو اس کا ویڈ کر کے اور بھی نیچے نیچے لے لیول پہ ٹریٹ کرنی پڑے ابھی جو فلڈے کینڈل چارٹ بن رہی ہے دوستو بلا شعبہ وہ اس وقت یہاں پر بیریش کینڈل بن رہی ہے اور یہ بیریش مارو بوزو بھی بن سکتی ہے وہ کریش جس کا میں ذکر کر رہا تھا آپ سے سیچٹ ای نائٹ سے لے کے سنڈے نائٹ تک وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فور اور کی کینڈل چارٹ ایک جن کی شکل اختیار کر رہی ہے جو کیسا ہوتا نہیں آپ دیکھیں پچھلی فور اور کی جتنی بھی کینڈلز ہیں وہ اتنی سٹرونگ نہیں تھی جتنی اب بن رہی ہے سو گائز یہاں پر آپ کو یہ جاننے کی لاعظم ضرورت ہے کہ بی ٹی سی کہاں تک کا کریش کر سکتا ہے تو گائز یہاں پر جتنی تیزی سے یہ ڈاؤن کر رہا ہے اس کی مارکٹ اٹھارہ ہزار ساتھ سو پچاس کا لو لگا سکتی ہے مطلب فور ففٹی کا لو آئے گا یک دم سے اگر اٹھارہ ہزار ایٹین تھاؤزن سیون ففٹی پر سپورٹ نہیں بنتی پندرہ منٹ سپورٹ نہیں بنتی تو ایٹین تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ تک کا بھی لو ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی کہ ٹوٹل کریش آج کا سات سو ڈالر تک کا مطلقہ ہے کیونکہ یہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آج ہماری اس ویڈیو کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ کئی دفعہ لائیو کیپچرنگ ہو جاتی ہے تو لائیو کیپچرنگ میں یہ بیرش مارو بوزو بن رہی ہے اس کا شیٹو ڈاؤن سائٹ پہ ہے جب یہ ویڈیو آپ کو ملے گی اس کے بعد آپ نے اس کے بالکل رائیٹ سائٹ پہ ایک سپورٹ دیکھنی ہے گرین کلر کی اگر یہاں پر گرین کلر کی اس طرح کی کوئی سپورٹ نہ ہوئی ہے دیکھیں اس طرح کی تو یہ مزید کریش کرے گا سو یہاں پر اٹھانہ ہزار پانچ سو پہ آپ اسے بائی کر کے بی ٹی سی میں بھی ٹریڈ لے سکتے ہیں ریورسل کرے گا تو چار سو ڈالر تک کا ریورسل کرے گا اور جو کوئن آپ کو اس کے ساتھ فائدہ دیں گے صرف اور صرف وہ تین ہیں سولانا کیوئنٹی اور یونی سویپ ان تینوں کو آپ نے یوٹلائز کرنا ہے اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ٹھیک ایتھریم بھی یہاں پر کریش کر رہا ہے بوری طرح اس میں بیس ڈالر کی کمی ہو گئی ہے اور جو میں نے آپ کو اس کا لوگ بتا رکھا ہے ٹویل سکسٹی ٹویل سیونٹی اس کی یہاں پر پوری طرح تیاری ہو چکی ہے جب میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تو میں نے انیلیسز دیکھتے ہوئے آپ کو کریش کی صرف خبر بتائی اور اسی درمیان کریش سٹارٹ ہو گیا اب اس کی بھی سیم صورتحال ہے فول کینڈل میں یہاں پر ہمیں بیرش ماروزو بنتی دکھائی دے رہی ہے اپر شیڈو اس کا مجود ہے یاد رکھئے گا لیکن مارکٹ اس کی ڈاؤن سائٹ پر زیادہ جا رہی ہے اب یہاں پر آتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ پر پچھلے ٹائم پر جتنی بھی کینڈل بنی اس میں سے لاس چار گھنٹے کی جو کینڈل تھی وہ تھی بیرش ہیمر ہیٹ اور اب بیرش ماروزو بن رہی ہے ماروزو کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کے بگ کریش ٹھیک ہے سو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور لیڈیز کے پرائس 12.797 میں اینٹر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی مارکٹ 1260 پر لازم آئے گی 1260 پر اگر 1260 پر یہ سپورٹ نہیں بناتی تو 12.35 تک کا لو دیکھنے کو آج مل سکتا ہے اس کے ساتھ ہم یوٹلائز کریں گے ای ٹی سی ای این ایس اور ڈبل اے وی ای کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سو گائز آج کی مارکٹ بہت ہی اہم ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کریش جو ہے کہاں سے آرہا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے اوور سٹیک یہ ہے اوور سٹیک یعنی کہ چار چار گھنٹے کی کینڈل جو اوور سٹیک کروا کر گئی ہیں وہ اس وقت ہمیں کریش دکھا رہی ہیں آئی خوب کہ میں آپ کو یہ چیز سمجھانے میں اب تک کامیاب ہو گیا ہوں گا کہ جب 32 36 48 گھنٹے مارکٹ اے کی لیول پر کھڑی رہتی ہے تو وہ پورا سمان تیار کر لیتی ہے کریش کا اچھا اب یہ یہاں سے ریکاور کتنا کرے گی مین ٹھنگ 1260 کا لو لگائے تب بھی 1235 کا لو لگائے تب بھی 1235 کے بعد یہ 1270 تک واپس آئے گی 1260 سے اگر لو لگاتی ہے تو یہ 1290 تک واپس آئے گی مطلب دونوں صورتوں میں 30 30 40 40 ڈالر ایتھیریم ریکاور کرے گا لیکن یہ جا رہا ہے تیاری کر کے اس وقت فیوچر ٹریڈرز کی جو ٹریڈ ہے اس کو ضائع کرنے آج لیکوڈیشن کتنی ہونے والی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے لیکن اس کی ریکاوری کا لیول بھی میں بتاتا چلوں کہ ریکاوری کے لیے 13 30 پہ 1 گھنٹے کی ریزسٹنس اور 1355 پہ 45 منٹ کی ریزسٹنس مارکٹ کو دوبارہ واپس لے آئے گی لیکن اس کے لیے کیپٹلائزیشن کا ریکاور ہونا ان چار گھنٹوں میں بہت زیادہ ضروری ہوگا ایوننگ میں اگر یہی صورتحال رہی تو یہ جتنی بھی آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں یہ آج ہو کر رہیں گی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ